بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے سیرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات یہ پروگرام ہے روزانہ صرف پانچ منٹ کا صرف تیز دن کے لیے تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کیجئے ویٹس اپ وغیرہ کے گروپس بنائیے اور خوب پھیلائیے انشاءاللہ اس کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر سیرت کے اہم واقعات کو یاد کر لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے کون سے حصے کب نازل ہوئے اور سیرت سے کئی اسباق بھی سیکھیں گے انشاءاللہ یاد رکھئے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے ایک مجلس یا ایک لیکچر میں کم اس کم ایک بار بہترین درود وہ ہے جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں یا کم اس کم چھوٹا جیسے صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لیتے ہیں مکی دور نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال اسلام کی دعوت دیتے رہے ان سالوں کو ہم نبوی سال کہیں گے یعنی ایک نبوی سے تیرہ نبوی تک اور مدنی دور یعنی اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ہم یہاں ہجری سال سے حساب رکھیں گے کیونکہ یہاں سے نیا کیلنڈر شروع کیا گیا مدینے میں آپ دس سال رہے یعنی ایک ہجری سے دس ہجری تک تو مکہ میں تیرہ سال ایک نبوی سے تیرہ نبوی تک اور مدینے میں دس سال ایک ہجری سے دس ہجری تک تو کل ہوئے تئیس سال علم یعنی ویڈیو کو روکھئے اور ایک دوسرے کو سکھائیے تو مکہ زندگی ہے تیرہ سال ایک دو تین چار پانچ سیدھے ہاتھ کی اور اس کے بعد چھ سات آٹ نو دس یہ ہوئے دس اور پھر تین یہ دس اور پھر تین تیرہ سال اس کے ہم چار حصے کریں گے تین سال دو سال پانچ سال اور تین سال پھر سے تین سال دو سال پانچ سال اور پھر تین سال تین دو پانچ اور تین پھر سے تین دو پانچ اور تین علم پریکٹس کیجئے اب ہم لیتے ہیں سٹیجس تین سال میں خفیہ دعوت ہوئی اس کے بعد دو سال میں کھلی تبلیغ شروع ہوئی تو قریش کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی اور ظلم شروع ہو گیا اور اگلے پانچ سال میں ظلم و ستم بہت زیادہ اور بائیکارٹ ہوا اور پھر آسٹ کے تین سال میں باہر دعوت دی گئی یعنی مکی سے باہر کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ظلم کے باوجود تو خفیہ دعوت کھلی تبلیغ ظلم و ستم باہر دعوت خفیہ دعوت کھلی تبلیغ ظلم و ستم باہر دعوت خفیہ دعوت کھلی تبلیغ ظلم و ستم باہر دعوت یاد رکھیے اس کو علم اب ہم لیتے ہیں مدنی زندگی کو مدنی زندگی ہیں دس سال دس سال ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس اور اس کے ہم تین حصے لیتے ہیں پانچ سال تین سال اور دو سال تو انگلیوں کے ساتھ پانچ سال تین سال دو سال پانچ تین دو پانچ تین دو علم سکھائیے ایک دوسرے کو پانچ سال پہلے پانچ سال ہیں ہجرت سے لے کر حدیبیہ تک اور اس کے بعد حدیبیہ سے فتح مکہ تک اور اس کے بعد آخری دو سال میں تقریباً سارا عرب مسلم تو ہجرت سے حدیبیہ حدیبیہ سے فتح مکہ اور آخری میں سارا عرب مسلم ہجرت سے حدیبیہ فتح مکہ سارا عرب حدیبیہ مکہ سارا عرب علم تو یہ ہوئے پورے 23 سال ٹھیک ہے تو اگلے سباق میں ہم ہر سال کے تین حصے انگلیوں پر سیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے آپ کی اتباع کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے سبحانک اللہ و بحمد اکنہ شہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبی لیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو